السلام علیکم ویڈیو کو بہت زبردست ہونے والی ہے تو پلیز ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا ہے فرسٹ یہاں میں نے جو ہے لے لی ہے گارنر کی بلیچ کریم میرے پاس آویلیبل تھی تو میں نے وہی اس کے لیے آپ لوگ کے پاس جو بھی جو ہے بلیچ کریم آویلیبل ہو وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے ساتھ آado ach اکٹی ویڈیوی ہوتی ہے اور اس کا اکٹیویٹر اصب doublingu ویڈیوز نہیں کرنا نا اس میں اید کروں گی ہے تو یہاں میں اس کو ایک بول میں اہڈ کروں گی ووٹی سپensch victime 1tspن میں یہاں پرׂح میں اید کی ہے دوسرplin میں اتنا ہی بنا رہوں کہ میرے دونوں hands پر اور دونوں feet پر پر اپلا ہے شیزیں آپ جو بھی شیمپو اسے step 1 T s a سپوھوں ٹشمک ہمیں ٹھیزوں کو بھی آپ کی طرف شیزیں اس میں جو سب سے مین ہے جو کام ہے وہ ہے جب تک میکس آدمی آپ لوگ چلیسے کو میں نے بابل بنہ شروع ہوگای ہیں اس میں جو در اینا چیز اچھی سے مکس ہو گئی اپنی ہشتر ہے جس پر کوئی کٹسی اٹھ کے ہمارے سکن پر کوئی اچھنگ پر کوئی ریش ساغنگی دو ہیپنی کوعنی ہیں نیکسٹ ہمارے انگیڈرن ہے ٹوپیسٹ میں اس میں کول کے ٹوپیسٹ رائٹ کر رہی ہوں آپ لوگ کے پاس جو بھی اولیبل ہو وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سپیسیفک ٹوپیسٹی نیڈ نہیں ہے ٹکی یہاں میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے کول کے ٹوپیسٹ رائٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی اب مکس کروں گی تو ٹوپیسٹ بھی جو ہماری ہاتھوں پہ پیروں پر سے ٹیننگ کو ختم کرتا ہے وہ اچھا سے کولنگ سا ایفیکٹ دیتا ہے ہمارے ہینڈز اور فیڈ پہ یہاں میں اس کو ساتھ ساتھ میکس کرتی جارہی ہوں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اس کے بلکل نہیں کرنا ہے یہ بہت زبردست سی میں آپ لوگ کے ساتھ بلیچ کی جو ہے وہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بلیچ جو ایزیلی ہم لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا یہ انگیڈرن ہے رائس فلور یعنی چاول کا آٹا ٹھیک ہے یہاں میں اس میں چاول کا آٹا ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں کرلوں گے مکس یہ میں نے ون ٹی سپون ایٹ کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کروں گی اچھا اس کو ڈالنے کے بعد مکسنگ ایسی کرنے ہوئی کہ اس میں لمپس نہ بنے جب ہم اس میں چاول کا آٹا ایٹ کریں گے تو اس کا جو وہ ہے کنسٹینسی تھوڑی سی تھک ہو جائے گی میٹھا سوڑا ہے جو ہماری ہاتھوں پھیروں پر سے ٹیننگ کو ختم کرتا ہے جتنا بھی مل کو چل ہوتا پر ختم کرتا ہے اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف لیمن جووس ٹھیک ہے اس میں آپ نے حاف لیمن جووس پورا ایڈ کرنا ہوگا اس طرح سے آپ جب اس میں لیمن جووس ایڈ کریں گے تو اس میں بابلز بننے لگیں گے تو یہاں جو آپ سارے انگیڈرنٹس اس میں ایڈ ہو گئی اب ہمیں اس کی کرنی ہوگی بہت اچھی سے مکسنگ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو پیسٹ ہے میری جو بلیچ ہے وہ کس طرح سے اس کی کنسسٹینسی جو ہے فارمنگ سے کنسسٹینسی ہو گئی اور کس طرح سے جو یہ پھول گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو بلیچ ہے وہ بہت اچھی بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں آپ لوگ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے اس میں ایکٹیویٹر بلکل بھی یوز نہیں کیا ویڈاوٹ ایکٹیویٹر ہم نے یہ بلیچ ریڈی کی ہے جو کہ ہماری سکن پر کوئی سیڈ افیکٹ نہیں آئے گا اس سے ایزیلی آل سکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اپنے ہینڈز پہ اپلائے کرد کی دکھا رہی ہوں کس طرح سے اپنے ہینڈز پہ فیڈز پہ اپلائے کرنا ہے فیس کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یوز کرنی ہے تو آپ لوگ نیک پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن فیس پہ بلکل بھی یوز نہیں کرنی اس کو اچھی سے اس کی اپلیکیشن کرنی ہوگی ویڈاوٹ ایکٹیویٹر ہی ہم نے بلیچ ریڈی کی ہے تو اتنے زبردست اس کے ریزرٹ آنے والے ہیں جو اس میں ہم نے اگرینٹس یوز کی ہیں وہ ہی ہماری سکن کو اتنا زیادہ وائٹ کر دیں گے برائٹ کر دیں گے ٹیننگ ختم کر دیں گے تو یہاں میں نے فائف تو ٹین میرٹس اس کو لگا رہنے دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اس سے جو ہے لیمن جو ہم نے اس میں یوز کیا تھا اس کے جو پیل ہے اس سے یہاں مسکی کریں گے بہت اچھی سی مساجنگ میکسیمم ون منٹ تک تو ہمیں اس سے مساج کرنا ہوگا اچھے سے پورے ہینڈز پہ آپ لوگ مساج کریے گا فنگرز پہ اچھے سے جو نکلز ہماری دارک نکلز ہو جاتے ہیں اس پہ اچھے سے اپلائے کریے گا فیٹس پہ اچھے سے اپلائے کریے گا اپنی نیک پہ کریے گا کیونکہ نیک بہت زیادہ لوگ کی نیک جو بہت زیادہ ڈارک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے اپنا ہینڈ واش کر لیا تھا ریزلٹس آپ لوگ کے سامنے ہیں فرسٹ یوز میں ہی سکین اچھے ریزلٹس آئے تھے سنسٹیو سکین ہے بہت لوئیلی سکین ہے کومنیشن سکین ہے جیسی بھی سکین ہے یا اور سکین ٹائپ آلے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ بلیچ صرف اس وجہ سے یوز نہیں کرتے کیونکہ ریشز ہو جاتے ہیں ایچنگ ہونے لگتی ہے ریڈنیز ہو جاتی ہے تو اس بلیچ کو آپ لوگ جو ہے ایزیلی یوز کریں ریزلٹس بہت اچھے ملنے والے ہیں بداؤٹ اکٹیویٹر ہم نے اتنی زبردست ارگینک مطلب ہوم میٹ بلیچ یہ ریڈی ہی ہے تو اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے کومنٹس میں چاہتے ہیں فیڈبیک دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور اس کو ٹو ویکس میں ون ٹائم تو اس کو لازمی یوز کریے گا آپ لوگوں کو اتنے بہترین اس کے ریزلٹس ملنے والے ہیں کہ ہم لوگ نے ہوم میٹ بلیچ جو ہے وہ ریڈی کی ہے تو ٹرائے کرنا ہے اور جو اپنے ہاتھوں پیروں کو کلر فیر کرنا ہے ٹائننگ کو ختم کرنا ہے ڈلنس کو ختم کرنا ہے جو اسکین ٹون جو انیون بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ ایون ہو جائے گی پلس یہ کہ ہاتھ پیر بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے اس کو یوز کرنے کے بعد تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ